تو نمشکر آدھا سسرکار مہودانی شادہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بین سی نیوز دوستو بین سی نیوز کے اس خاص کاری کرم سیدھی بات میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہمارے ساتھ میں موجود ہے احمد پنچائیت کے پورو سرپنج اور بی جی پی کے الفزنگک ملچہ کے دلت جیک اضراللک جن سے آج ہم آپ کے سوالوں کے جواب جانے کے تو پہلے اضراللک جی آپ کا ہمارے خاص کاری کرم میں سواگت ہے جی سلام علیکم دیکھئے بیسیکلی تو میرا شروع سے جو انٹریسٹ رہا سماس سیوہ میں میری ویشے شروع چی رہی ہے میرا ایک برہنپور چیریڈیوال ٹرسٹ کے نام سے سن انیس سو انٹینیو میں ایک میں نے برہنپور چیریڈیوال ٹرسٹ کے نام سے ایک ساستہ کاؤ کیا تھا اور ایک میرا انجیو بھی ہے آچال کلیانکاری سیوہ مانڈل سمیتی اکس فاؤنڈیشن کے نام سے جسے مکھے مندری جی دوارہ پچھا ہزار کی راشی سے سمانت بھی کیا گیا ہے تو میرا شروع سے جو انٹریسٹ رہا وہ سماس سیوہ میں رہا لیکن سماس سیوہ کرنے کے لیے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم چاہیے رہتا ہے جو پلیٹ فارم مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی سے بہتر پلیٹ فارم نہیں ہے اگر آپ کی آپ کسی اچھے انٹینشن کو لے کے اگر سماس سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو راجنیتی کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑھتی ہے تب ہی مجھے خیال آئے کہ مجھے کہیں نہ کہیں راجنیتی میں بھی اپنا رسوک رکھنا چاہیے اور راجنیتی میں بھی مجھے کوشش کرنا چاہیے کہ راجنیتی میں رہ کے میں کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکوئے اس لیے میں راجنیتی میں دیکھئے گرام پنچائد ایم اگر جو رہی ہے وہ مددبردیش کی سب سے بڑی پنچائد تو ضرور رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو برہانپور شہر کا جو میکزیمم بستار ہوا ہے وہ بہت عویوستی طریقے سے ایم اگر پنچائد میں ہوا ہے اور چونکہ پنچائد کی جو اس کا جو پیٹن ہے پیٹن جو ہے سمجھ لیجئے کہ شہر کے اس کا سوروب جو شہر کا ہے اور اس کو فیسلیٹس گرام پنچائد کی ہے اس کی فنڈنگ گرام پنچائد کے ساب سے ہوتی ہے اور وہاں پہ ضرورتیں اگر دیکھا جائے تو بہنکر طریقے سے جو اویوستی کالونیاں وکسیت ہوئی ہیں جہاں نہ روڈ ہے نہ نالی ہے نہ پانی ہے اس میں کئی طرح کی ٹیکنیکل پرابلم بھی آتی ہے اگر ٹین سی پی سے اپروڈ کالونی نہیں ہے پروپر ڈائیورشن نہیں ہے تو چھاکر بھی سرکاری پیسہ وہاں پر لگانا کافی مشکل ہوتا ہے اور فنڈنگ بھی کافی کم ہوتی ہے تو اس حساب سے پریشانیاں تو بہت ہوئی لیکن جو دوسری شاسکی یوجنائے جو آج بھڑتی جنتہ پارٹی کی شاسکی یوجنائے جو جس طریقے سے ہے کی ویوہ کے لیے پچاس ہزار کی راشی کرمکار کے لیے کرمکار کو مجدور مجدور کے لیے بہت ساری یوجنائے ہیں کرمکار کے اس میں آتی ہیں پھر نرے گا ہے یہ ہے تو ان چیزوں کو ہم نے کہیں نہ کہیں اس طریقے سے لاب پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر فنڈنگ اتنی نہیں ہے اگر انفرسٹریکچر نہیں صدار سکتے تو کم سے کم لوگوں کی جو رہن سین ہے اس کو تو ہم صدار سکتے ہیں جو غریبی ہے جن چیزوں کو ان کو پریشانی ہوتی ہے جو پرابلم ان کو فیس ہوتی ہے تو ان کو سرکاری یوجنائوں یوجنائوں کا صحیح طریقے سے کریانون کر کے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پنچائت ہے یہ مسلم پاپلیٹی پنچائت ہے یہاں پہ قریب ایٹی پرسنٹ مسلمان ہیں اور ایڈوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے سرکاری یوجنائوں کا کس طریقے سے لاب لینا اس چیز کی ان کے اندر کمی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو میکزیمم جو ہے یوجنائوں کا لاب پہنچانے کے لیے جتنی بھی یوجنائیں ان کا جب آپ پروپر کریانون ہو اور ان کو لاب پہنچیں اس چیز کے لیے ہم نے زیادہ زور دیا ہے پورو مندی ارچنے ٹھٹنیز کے آپ کافی زیادہ بھروسے من مانے جاتے ہیں کیسے آپ ان سے جوڑے ارچنے ٹھٹنیز جیتے ہیں کیسے کا سے جوڑے کیسے جوڑے دیکھئے راجنیتی میں کام کرنے کا مزہ تب ہے جب آپ کا نیترہ تو جو ہے وہ سکشم ہو سشکت ہو شکشت ہو اور ارچنہ دیدی میں میں یہ سبھی چیزیں مجھے لگیں ان کا کام کرنے کا طریقہ ان کی سوچ اور سوچنے کے بعد میں اس کو implement کرنے کا طریقہ جو ارچنہ دیدی میں دیکھا ان سے بہت پرباویت ہو کر میں ان سے جڑا اور جڑنے کے بعد میں جب میں نے ان کی کارشلی دیکھی کس طریقے سے وہ بینا بھید بہو کے بینا جاتی وات کے صرف کام پہ دھیان دینا اور کس طریقے سے شہر کا انفرسٹرکچر صدارنا شہر میں کس طریقے سے بھن بھن طریقے سے الگ الگ جگہوں سے یوجنہوں کو لاکر اور شہر کا وکاس کرنا خاص طور پر پریاران پریاران کو لے کر انہیں جو ورکشر اوپن کیا پانی کو لے کر انہیں بہت مدلب ایک انتہاں تک جا کر انہوں نے کام کیا لوگوں کو educate کرنے کا کام جگہ جگہ میں نے دیکھا ہوں ڈیگری ٹیمپریچر بھی گاؤں گاؤں جا کر ان لوگوں نے لوگوں کو اس چیز کے لیے پانی روکنے کے لیے اور رکش لگانے کے لیے جو پریارت کیا ہے اس چیز سے بہت پرباویت ہوا ہوں میں اور پرباویت ہونے کے بعد میں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ آپ کے کام کے پرتیماندار رہیں گے تو آپ کا وشواس بنانے کے لیے آپ کو اپنے کام کے پرتیماندار تو رہنا پڑے ارچنا دیدی کا جو لکھ ششتہ اس کو پانے کے لیے جتا وشواس انہوں نے کیا ہے اس پہ کسوٹی اس کسوٹی پہ کھرہ ہوتنے کے لیے میں نے پوری کوشش کیا اور آج اگر وہ مجھ پر وشواس کرتی ہیں تو مجھے میرے مجھے بہت گرب کی بات ہے یہ میرے لیے ارچنا دیدی میں آپ کا عدرش کون ہے اور کیوں ہے ارچنا دیدی میرا عدرش ہے اور ان کی وجہ سے ہی میں بہت سکری روپ سے راجنیتی میں آیا ہوں میرا بہت بشیش انٹریس تو نہیں رہا کبھی راجنیتی میں لیکن جب مجھے لگا کہ میں جب سوشل ایکٹیوٹیز کرتا تھا تو ارچنا دیدی نے مجھے مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کے ساتھ میں کام کر کے اور جو میرا ایم ہے اس کو میں اچھیو کر سکتا ہوں اور جب جب میں جس جس کام کے لیے بھی ارچنا دیدی کے پاس میں گیا ہوں تو انہوں نے پوری ایمانداری سے بینہ بھید بھاو کے بینہ جات پات کے اس کام کو انجام دیا ہے اس لیے نو ڈاؤٹ میرا جو آدرش ہے وہ ارچنا دیدی ہے عزیز یہ بتا ہے جیسے بھارتی اندہ پارٹی نے آپ کو برحان پرو گندہ الف سنکھ مرچے کا جلت دیکش بنایا ہے کتنی مولی ذمہ داری آپ اسے مانتے ہیں دیکھئے میرے لئے گرو کی بات ہے کہ پارٹی نے مجھے میرے اوپر بھروسہ کر کے مجھے بھارتی اندہ پارٹی الف سنکھ مرچے کا جلت دیکش بنایا ہے ٹاسک تو بہت بڑا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہوں کہ مسلمان کو پولٹیکلی ایجوکیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے اس کے اندر پولٹیکل سینس ڈیولپ ہونے کی بہت ضرورت ہے ہوتا یوں ہے کہ پانس سال کانگریز جو ہے ساڑھے چار سال کہہ لیجئے آپ مسلمانوں کو ہاشیے پر رکھتی ہے اور جو باقی کے چھے مہینے رہتی ہے تو ان کی مارکٹنگ اتنی زوردست رہتی ہے کی بی جے پی سے ڈرا کر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس سے ان کو لگتا ہے کہ مسلمان خوش ہوگا جیسے فور ایکزامپل ڈگوی اے سنگھ آتنگ وادی کساب اور اسامہ بن لادن کو کساب جی اور اسامہ جی بور کے سمبودیت کر رہے ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تو یہ صرف ان چیزوں کے اس کے علاوہ کبھی کوئی آپ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی جوابداری والے پت پر مسلمانوں کو کبھی نہیں لے کے آتے ہیں اب برہانپور کا ہی حال لے لو آج برہانپور میں مسلم میجورٹی میں ہیں اگر پروپر برہانپور نگر اس میں دیکھیں لیکن اس کے بعد میں بھی ہے اگر آپ کانگریز کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کانگریزی مسلمان کانگریزی کو اتنا سمبان ملا ہوں جلت دکش کے لیے برسوں آپ دیکھو کہ مسلمان کوئی کانگریز کے لیے آیا نہیں صرف ان کو دریان استعمال کرنے کے لیے اور زندہ باد مردہ باد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کانگریز مطلب مسلمان کو کیا دیا ہے تو آپ جب دیکھو کہ جب بھی کوئی مسلمان کینڈیڈیٹ بھی اگر کانگریز سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنے ووڈ ملتے ہیں اور جب گیر مسلم اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنے ووڈ ملتے ہیں تو کانگریز شروع سے ہی تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں دیا کچھ بھی نہیں لیکن استعمال کیا اگر آپ سوطنترتہ کے ٹائم پہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تب آپ مسلمانوں کا لیٹریسی ریٹ دیکھ لو کیا تھا 37% ان کا لیٹریسی ریٹ تھا 37% لوگ شکشت تھے تو آپ کیا چاہ رہے ہو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ مسلمان پڑھے لکھیں نہیں پڑھے لکھ جائے گا تو سمجھدار ہو جائے گا سمجھدار ہو جائے گا تو ہماری دریہ کون اٹھائے گا ہم ان کو گمراہ کیسے کر پائیں گے آپ ان کو ووڈ بینک بنا کے استعمال کر رہے ہو اس سے یادہ کچھ بھی نہیں کی اور وہی چناؤ آتا ہے تو بجی پی سے ڈر آ کے اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنا ووڈ بینک استعمال کر لیتے ہیں اور آج ان کا مسلمان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ کانگریس کو ہی لگتا ہے کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں کریں گے تو ابھی ہمارے ساتھ میں جھک مرا کے ان کو کانگریس میں رہنا اور بی جے بی سوچتی ہے کہ ہم کتنے بھی کچھ کر لیں گے ہمارے کبھی نہیں ہوں گے تو پارٹی نے مجھے جواب داری دی ہے تو میں پوری جواب داری کے ساتھ میں مسلمانوں کو پولٹیکلی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کیوں؟ کیونکہ دھرم اور راجنیتی دونوں بہت الگ چیز ہیں دھرم جو ہے اس کی جگہ دل میں ہے اور راجنیتی جو ہے اس کی جگہ دماغ میں ہے تو دھرم اور راجنیتی کو آپ ملا نہیں سکتے میں مسلمان ہوں الحمدللہ مسلمان ہوں بی جے بی میں ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا مجھے کسی کے جے شیرام بولنے سے چڑھ نہیں ہوتی لیکن مجھے اللہ اکبر بولنے سے فقر ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ کو ڈراتے ہیں بی جے بی کے خلاف میں آپ کو ڈراتے ہیں ان نے آپ کو یونائٹ کر کے ایک بڑا ووڈ بینک ایک بڑا گچھا کانگریس کے پاس میں ان نے سمال کے رکھا ہے لیکن آپ کو ریٹن میں کچھ نہیں دے رہے ہیں اگر آپ بھارتی جندہ بھارٹی کی بات کرو تو میں آپ کو ایسے بہت سے ایکزمپل بتا سکتا ہوں جس میں مسلمانوں کو بھرپور یوجناوں کا لاب ملا ہے ابھی جیسے پردان منتری آواز میں اگر آپ دیکھ لو تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہیں اس میں لاب لینے والے ہمارے مسلم بھائی ہیں جو کوئی بھی ایسی یوجنایں بتا دو جس میں یہ لکھاؤ کہ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ ہندو کے لیے ایسی کوئی یوجنایں بتا دو جس دن جس دن پارٹی کی یوجنا ہے یا پارٹی کے کوئی بھی ڈیسیزن ہندو اور مسلم کو ڈیفرینشیٹ کر کے آئیں گے اس دن میں پارٹی چھوڑ دوں گا اور اس پارٹی کے ساتھ میں رہوں گا جو پارٹی جات پات سے اوٹ کر اور وکاس کی بات کرے آج کی تاریخ میں مجھے معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وکاس کی بات کر رہی ہے اس لیے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ساتھ میں ہوں اور کانگریز جو ہے وہ تشتی کرن کی راجنیتی کر رہی ہے جس کا میں بھرپور ویروت کرتا ہوں دیکھئے کانگریز کی نیتیوں سے دیرے دیرے لوگ سمجھنے لے گئے کسی بھی انسان کو بہت لمبے سمجھ تک بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا اور اب جو ہے ابھی پچھلے چناؤ میں آپ نے دیکھ لیا کہ کانگریز کی گت کیا بنی ہے یہ ان کی نیتیوں کا ہی دوش پری ڈام ہے آپ ہمیشہ ایک ووڈ بینک کی طرح ہمیں استعمال کرو گے اور بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دو گے ایک سمیں تک ہی آدمی بے اکوب بنتا ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پولیسیز ہیں جو نیتی ہیں وہ دیرے دیرے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا مسلم ووڈ بینک دین پرتی دین بڑھ رہا ہے اور آنے والے سمجھ پہ سب ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو ڈرا کر اور بہکا کر جو ووڈ بینک کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کر آپ پارٹی کی ان نیتیوں کو دیکھو جن سے آپ کا شکشہ کا اسطر صدر رہا ہے آپ کا سواست کا اسطر صدر رہا ہے آپ کا جیون شہلی صدر رہی ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو جس دن ماں پرینگنٹ ہوتی ہے اس دن سے لے کے جب وہ آنگنواری میں جاتا ہے جب وہ اسکول میں جاتا ہے اس کے کھانے پینے کا اس کے یونی فارم کا بچی ہے تو اس کو سائیکل کا اور اس کے بعد میں اسکولرشپ کا لیپ ٹوپ یہ وہ دنیا بھر کی جو یوجنا ہے شادی ہو رہی ہے تو اس کی لیے آپ کو پیسے مل رہے ہیں گھر میں اگر آپ کا کوئی پریوار کا کوئی صدر سے مکھیا مر رہے ہیں تو اس میں آپ کو راشی مل رہی ہے تو مطلب پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اتنی یوجنا ہے اتنی یوجنا ہے انہی یوجناہوں کا طریقے سے کریان saben ہوگا اور انہی یوجناہوں کا پرچار پرسار ہوگا کہ انہی یوجناہوں کو دینے والا کون ہے انہی یوجناہوں کو implement کرنے والا کون ہے ان یوجناہوں کس کی وجہ سے آپ کو ان یوجناہوں کا لاب پہنچ رہا ہے یہ جب جمجن تک ہم پہنچائیں گے تو بے شک 2023 اور 2024 میں پریشتیاں کچھ اور رہیں گے ادھا جیسے جس طریقے سے ایمارگریت بن چاہے یہ آزاد نگر کو لے کے آپ کا کیا وزن ہے کیا سوچ رکھتے آپ دیکھیں یہاں بیسک روپ سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا جو living standard ہے وہ کافی پور ہے بہت گروبت میں لوگ یہاں رہ رہے ہیں گریبی بہت بینتیاں گریبی ہے جو یہاں پہ لوگوں کا روزگار ہے میں نے دیکھا ہوں جو بہت بارکی سے میں نے observe کیا تو یہاں پہ زیادہ تر گھروں کی مہلائیں بیڑی بناتی ہیں اور جو ان کے شوہر ہیں جو ان کے پتی ہیں وہ پاورلوم چلاتے ہیں اور ہی کرتے ہیں تو بیڑی اور پاورلوم دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے ان کا فیزیکلی بھی بہت لاؤس ہے فائنینشلی تو ان کو اتنا ملتے نہیں ہے مجدوری کہ جس سے وہ اپنا جیوان یاپن کر سکے میرا سوچنا ایسا ہے کہ کچھ سویمس آیا تھا سموہوں کے مدد سے اور کچھ ایسا انڈسٹیز یہاں پہ لائی جائے جس سے ایک بہت ماس لیول پہ یہاں پہ ورکرس ہیں لیکن ان کو جو روجنداری ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہی ہے اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے جیسے لوم سے جو ڈسٹ نکلتی ہے تو میکزیمم لوگوں کو ٹی بی ہو گیا ہے جو مہیلائے جو گھر میں بیڑی بناتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ہی گھومتے رہتے ہیں تمباکو بکھرا پڑا ہوگا رہتا ہے تو اس سے ان کے سواس پہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے بچوں کو پڑھانے لکھانے کا سمیں نہیں ملتا کیونکہ مجدوری کم ہے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا پلان کیا جانا چاہیے کچھ ایسی انڈسٹری ڈلنا چاہیے کیونکہ آج کل لیبر کی بھی بہت کمی ہے تو کہتے ہیں نا کہ جہاں چنے ہیں وہاں دات نہیں ہیں جہاں دات ہیں وہاں چنے نہیں ہیں یہاں پہ صرف دونوں چیزوں کو ملانے کی ضرورت ہے ایک اچھا ایماغیرد پنچائد میں مطلب جو برہانپور کا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ ایماغیرد پنچائد میں ہی ہے کچھ انڈسٹری والوں کو لیبر نہیں ملتی ہیں اور لیبر جو ہیں ان کو پروپر وہ اپروچ نہیں مل رہی ہے تو دونوں کو لنک کر کے ہمارا ایسا پلان ہے کہ ان کے سواست بھی اچھا رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ لیبر جو لیبر ایکٹ کے تحت جو ٹائم ٹائمینگز رہتی ہیں ان ٹائمینگز میں کام کریں ان کا سواست بھی رہا ہے ان کو ایک سمبان جنگ راشی ملے جس سے وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوشی دے سکیں اس کے علاوہ جو یہاں پر جو کالونی مطلب انڈیولپڈ کالونی جو وکسید ہو گئی ہے ان کو دھیرے دھیرے کس طریقے سے جیسے بہت دینس بہت گھنی کالونی بسی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروپر کچھرے کی گاڑی جا نہیں پاتی ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے رہتے ہیں جب میں سرپش تھا تب بھی میں نے ایک گورنمنٹ کی ایک پولیسی آئی تھی جس میں ویسٹ مینجمنٹ کا ہوتا کہ کچھرے سے کس طریقے سے خاد بنائی جائے اور اس کا کہاں پروپر استعمال کیا جائے اس کو لے کر بھی ہماری ایک پلاننگ ہے کہ اس کچھرے کا ہم کچھ بہتر ایسا استعمال کر سکیں کہ اس سے کچھ ہم کو آؤٹپوٹ بھی ملے اور ساتھ میں گاؤں بھی ساف سترہ رہے تو یہ آگے میری پلاننگ ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر ہم کو سمیہ دینے کے لیے تو یہ تھے ایماغت پنچائت کے پورو سرپنچ آزارو لک بھاشپا کے الف سنگیک مورچہ کے جلدیاکش تو بنے رہے ویڈیو کے ساتھ میں اسی طرح کی جانکاری ہم آپ کو دیتے رہے گے بین سیو اس لیے کیمرہ پڑھتا تھا محمد انس کے ساتھ میں دانشادہ خان برحان پورو